بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سپریم کورٹ سے آج بڑی خبر کا امکان ہے اور اس خبر کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا جو دن ہے وہ بہت ساروں کے لیے بھاری پڑھنے کا امکان ہے اب یہ کیا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جارہی ہے اور اس کے نتیجے میں جمعہ کا دن کس کیس کے لیے بھاری ثابت ہوگا ایک تو اس بڑی خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور فیض حمیز سے متعلق خبر ہے جو کہ سابق ڈی جی آئیز آئی ہیں سابق وزیراعظم نواز شیف سے متعلق خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی استداء کو رد کر دیا گیا ہے اور خبر ناظرین چل رہی ہیں کہ جو پاک ایران تنازہ ہے اس کے نتیجے میں جو آٹھ فروی دوہزہ چوبیس کا الیکشن ہے وہ موقع ہونے کا امکان ہے تو اس بارے میں سٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ٹاور کا کیا موقع ہے تو یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن آج سب سے پہلے تو آپ سے رکیش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے ہمارا بی لاغ پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں اور کوشش کریں اگر ہماری باتیں آپ کو سچ لگتی ہیں ہماری باتیں آپ کو غیر جانبدار لگتی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مل کے جو ہماری کوشش ہے اس میں شامل ہو اور ہماری یہ جو ویڈیو ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو لائک بھی کریں اور اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جن خبروں کا میں نے آغاز میں ذکر کیا ان کی تفصیلات تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں ایک تو ناظرین جو فیض آباد دھرنا نظر سانی کی جو درخواست ہے وفاقی حکومت کی وزارت دفاع کی اسے چیف جسو پاکستان جسس قاضی فائز جسا صاحب نے سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت نے فیض آباد دھرنے کی محرکات جاننے کے لئے وجوہات جاننے کے لئے جب انکواری کمیشن تشکیل دیا تھا تو قاضی فائز صاحب نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینے کی تاریخ اس میں ڈال دی تھی تاکہ جب اگلی سماعت آئے تو جو انکواری کمیشن ہے اس کی ریپورٹ آ چکی ہو تو اب یہ بائیس جنوری کا مقدمہ قاضی فائز صاحب نے سماعت کے لئے مقرر کیا ہے لیکن اس مقدمے مناظرین جو چیز ڈسکس ہوگی وہ فاقی حکومت کی وہ متفرق درخواست ہے جس میں سپریم کورٹ سے اجازت مانگی گئی ہے کہ ہم نے توسیر تو دیتی ہے جو انکواری کمیشن ہے جس کو اپنی ریپورٹ مرتب کرنے میں اپنی انکواری مکمل کرنے میں مزید ایک مہینے کا وقت درکار ہے لیکن سپریم کورٹ اپنے جوڈیشل آرڈر سے اس ایکسٹینشن کی اجازت دے دے تو بائیس جنوری کو یہ مقدمہ قاضی فائز صاحب نے مقرر کیا ہے اور جو بینچ ہے وہی ریگولر بینچ ہے جس میں محمد علی مزر صاحب ہیں اور جیسس مسرر تلالی صاحبہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کاسم سوری صاحب جو نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیتا ان کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا کاسم سوری پہ سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ان پہ الزام لگا کے دھاندلی کی ہے تو الیکشن ٹریبونل نے ان کا جو الیکشن تھا کاسم سوری صاحب کا وہ دھاندلی کی بنا پہ ختم کر دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جو ان کی کامیابی تھی اس کے بعد کاسم سوری صاحب سپریم کورٹ میں آئے تھے سپریم کورٹ سے ان کو حکمیں امتنا ملا اور پھر وہ معاملہ دوہزار اٹھارہ کی جو الیکشن پٹیشن تھی وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہے تو کاسم سوری صاحب جب سے آئے ہیں تب سے سرپرائز پہ سرپرائز دیے چلے جا رہے ہیں تو اب کاسم سوری صاحب کا مقدمہ جو کہ دوہزار اٹھارہ سے چلا آ رہا ہے اور غالباً پچھلے ڈیڑھ سال میں اس کو سماعت کے لئے مقرب بھی نہیں کیا گیا آخری مرتبہ بندیال صاحب کے دور میں غالباً فکس ہوا تھا اب یہ کاسم سوری صاحب کا جو مقدمہ ہے الیکشن میں دھاندلی کا جو ان پہ الزام ہے یہ کیس بھی قاضی فائسے صاحب نے تئیس جنوری کو اپنے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لئے فکس کیا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین جو جنرل فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے جو میں نے تھم لیل پہ لکھا کہ سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کا گھیرہ تنگ اور لازر بینچ تشکیل دے دیا گیا ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاوکت عزیز صدیقی جنہوں نے تقریر کی اُت سقریر میں انہوں نے فیض حمید صاحب کا نام لیا ان کے اقلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کانسل میں ریفرنس چلا اور اس ریفرنس کے نتیجے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اب اس فیصلے کے اقلاف جو برطرفی کا تھا سپریم جوڈیشل کانسل پھر اس پہ صدر مملکت آر ایف الوی نے اپروول کی وزارت قانون نے نوٹفیکشن جاری کیا اس سارے اقدام کو شوکت صدیقی صاحب نے آئینی پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اب قاضی فائزہ صاحب نے دسمبر کے مہینے میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے لگایا تھا اور اس میں ایک مہینے کی تاریخ جلی تھی تو اب قاضی فائزہ صاحب نے یہ جو مقدمہ ہے جس میں آخری سماعت میں لازر بینچ نے نوٹس کیا تھا فیض حمید صاحب کو جو کہ سابق ڈی جی آئی سائے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور سیکیورٹی ادارے کے افیشل تھے ان کو بھی نوٹس کیا تھا اور ان سے جواب مانگا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیوں جو الزام آپ پہ لگائے ہیں فیض اپنا شوکت حضی صدیقی صاحب نے کہ آپ نے جا کے ان کے ساتھ ملاقات کی جو ہائی کورٹ کے معاملات تھے اس میں مداخلت کی اور ایک بیان حلفی بھی شوکت حضی صدیقی نے دیا ان تمام باتوں کا فیض حمید صاحب کے پاس کیا جواب ہے اس پہ نوٹس کیا گیا تھا تو یہ مقدمہ بھی ناظرین کہ عزی فائز صاحب نے 23 جنوری کو سماعت کے لئے مقرر کیا ہے اس بینچ کی سربراہی تو وہ خود کریں گے اور اس میں جسس امین الدین خان جسس جمال خان مندخیل جسس حسن عزر رزوی اور جسس عرفان صادت خان کو جا ہے وہ شامل کیا گیا تو ایک بڑا مقدمہ ہے اور منگل کے روز آئندہ ہفتے اس کی سماعت ہوگی تو اس سماعت کے نتیجے میں ناظرین بڑی خبر سامنے آنے کا امکان ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ فیض حمید صاحب خود آتے ہیں یا ان کے وکیل ہے یا وکیل کے ذریعے اپنی حاضری کو عدالت میں یقینی بناتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین فیک نیوز کا بڑا چرچہ ہے ایک فیک نیوز چل رہی ہے اور یہ انتخابات کے حوالے سے ہے اور فیک نیوز پہلے آپ کو بتاتے ہیں اور پھر کنٹرول ٹاور کا پاک ایران جو تنازہ ہے اس کی روشنی میں کیا واقعی جو جنرل الیکشن ہے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کا وہ ملتوی ہونے جا رہا ہے تو اس پہ ان کا کیا موقع ہے ان کا کیا سٹانس ہے پہلے تو فیک نیوز آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر لیں سوشل میڈیا پہ ناظرین خبر چر رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجل صاحب نے ہنگامی جلاس بولا لیا ہے اور اس جلاس میں پرپوزل پیش کیا جائے گا جو عام انتخابات ہیں وہ تین سال کے لئے اس کو موقع کیا جائے صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے جو وزارت داخلہ ہے اور جو صوبہ کے عالی حکام ہیں ان کو نوٹس کر دیا گیا ہے یہ ناظرین سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی تو میں نے جو الیکشن کمیشن کے بڑے مستنف صاحبی ہیں ان سے پوچھا تو انہیں کہا کہ یہ فیک نیوز ہے ایسا کوئی اجلاس جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے چیخ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجل کی طرف سے ایسا کوئی اجلاس جو ہے وہ طلب نہیں کیا گیا اب آ جاتے ہیں کچھ دوستوں کی ایسی رائے ہیں اور یہ افاظ ساز جو جو مطلب کیا کہیں جو مارکیٹ ہے وہ گرم ہو گئی ہے کہ یہ جو پاک ایران جنگ ہے اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہے وہ موقع ہو سکتا ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ جنگ جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی باہر ایران کی طرف سے پاکستان پر میزائل داگا گیا اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا یہاں تک کہا گیا اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ کہیں یہ ایک اٹیمپ تو نہیں کہ یہ سب کچھ کر کے جو الیکشن ہے اس کو پوسپون کیا جا سکے تو میں نے اس پہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا سٹیبلشمنٹ کے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ایسی تھیوریاں چل رہی ہیں جو کہ سازشی تھیوریاں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ معیشت بڑی اچھی ہوگی ہے تو لہذا فوج اچاری ہے کہ الیکشن ملتوی کروا دیا جائیں اور اب پاک ایران اس تنازع کو لے کے اس صورتحال کشیدگی کو لے کے بھی کہا جا رہا ہے کہ غالبا یہ اس لیے ہوا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار کیا جائے تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر جو پہلی والی بات ہے کہ معیشت بہتر ہو چکی ہے تو لہذا الیکشن ملتوی کروا جائیں انہوں نے کہا اگر پہلے والی بات کو آپ لے کے چلیں موجودہ حالات میں معیشت بہتر ہے تو کیا ایران کے ساتھ ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ماننے والی بات ہی نہیں کہ آپ کے ادارے اس لیول تک چلے جائیں کہ کسی کے ساتھ صرف الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ کیسے سبسنسیٹ کریں گے لوجک نہیں بنتی کہ معیشت کی بہتری کیا آپ بات کر رہے ہیں جب آپ کسی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے تو پھر آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہوگا پھر تو لگنے والی بات ہے آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے آپ کو اپنے ایسٹ لگانے پڑیں گے آپ کو اپنی فوج کو اس میں جھوکنا پڑے گا تو اس کی نتیجی میں کیا ہوگا ڈالر پڑ جائے گا آپ کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر جس معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ مضبوط ہو چکی ہے اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا تو کون معیشت کا بیڑا گرک کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاک ایران جو کشیدگی ہے جو کچھ ایران کی طرف سے کیا گیا اس کے بعد جو پاکستان نے اس کا جو جواب دیا ہے اور فٹ جواب دیا ہے اس کے نتیجے میں صورتحال اب کنٹرول میں رہی گی اور دونوں طرف سے خاص طور پر کہا گیا جو پاکستان نے بتایا جس کوارڈینیٹڈ افٹ سے پاکستان نے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیف کیا اس کے بعد میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے ذرا نے کہا کہ اب بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے کرداروں پہ واضح ہو چکی ہیں کہ پاکستان کو نہ ہلکہ لیا جائے نہ آسان لیا جائے اور اب صورتحال پہلے سے بہتر رہ گیا اور دوسری طرف سے کسی قسم کا یہ بھی کہا گیا کہ اب رد عمل آنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ بہت ساری عالمی طاقتیں اس معاملے میں پڑ چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے تو اگلی خبر پہ ناظرین چلتے ہیں یعنی یہ جو بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ الیکشن جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرا نے بتایا کہ الیکشن آٹھ فر ویک ہوں گے یہ ناظرین ہمارے آج تک کی بات ہے آنگے چل کے صورتحال کے اس کروٹ بیٹھتی ہے لیکن ابھی تک تو بڑی شورٹی کے ساتھ کہا گیا کہ بلشٹ جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں یہ ٹوٹل بلشٹ ہے الیکشن آٹھ فر ویک ہوں گے اپنی تاریخ کو ہوں گے اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ آٹھ سپریم کورٹ سے کس قسم کے فیصلہ آنے کا امکان ہے کل ناظرین ایک خبر چلی جیو نیوز پہ کہ چیف جسر کازی فائسر صاحب کو جو بینچ ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے تو بات ناظرین بلکل ٹھیک ہے کہ بینچ تو ڈی لسٹ ہوا لیکن اس کے اندر ناظرین جو خبر ہے بھی کیوں ڈی لسٹ ہوا ناظرین جب سے کازی فائسر صاحب نے تیرہ جنوی کو یہ فیصلہ دیا یہ الیکشن سیمبل وارا پارٹی الیکشن والا تو سوالات اٹھ رہے ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں جو مختصر فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اور پی ٹی آئی کا جو انٹرپ پارٹی الیکشن ہے اس کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا بلکہ اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کو بحال کر دیا گیا اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تو سوال پوچھا جا رہا تھا کہ آرٹیکل سترہ کہاں پہ جائے گا آرٹیکل سترہ کو کہاں آپ پر آپ لے کے جائیں گے اور پھر کہا گیا کہ بنیادی حقوق بھی ہے کہ لوگوں کا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے تو یہ جتنے سوالات فنڈیمنٹل رائٹ کے جو تین رکنی بینچ ہے جس میں کازی فائیسر صاحب ہیں جس میں محمد علی مظر صاحب ہیں مصرح تلالی صاحبہ ہیں تو کازی فائیسر صاحب نے بینچ اس لیے ڈیلسٹ کیا کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں تو ڈیٹیل ججمنٹ بھی جل سے جل جاری کر دیا جائے تاکہ جن سوالوں کا جواب مانگا جا رہا ہے ان سوالوں کا جواب دیا جا سکے تو کل تک یہ فیصلہ پہلے سے بھی لکھا جا رہا تھا کل اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا گیا تاکہ جلد جلد اس کو کنکلوڈ کیا جائے لکھا جائے دیگر ججز کے ساتھ شیئر کیا جائے ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ امکان ہے کہ آج جمعہ کے روز جو ہے یہ فیصلہ آج پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی فیصلہ مکمل کر کے اس کو دیکھا جائے گا اس کو پرکھا جائے گا دیگر ساتھی ججز کے ساتھ اس کی مشاورت کی جائے گی امکان ہے کہ یہ فیصلہ جاری کر دیا جائے گا اور اس فیصلے کے نتیجے میں اگر یہ ناظرین آج جاری ہو جاتا ہے جو کہ غالب امکان ہے کہ آج جاری ہوگا کسی وجہ سے یہ ہفتے پہ بھی جا سکتا ہے یہ نیکسٹ ویک پیر کو بھی جا سکتا ہے لیکن اگر آج یہ جاری ہوگا ناظرین تو جتنے جو سوال اٹھائے گئے آرٹیکل سترہ کے بنیادی حقوق کے ان تجزیہ کاروں کے لیے ان سیاستدانوں کے لیے جو کہ اس فیصلے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہائپر ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل بیسز پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے میرے خیال سے ان کے لیے فیصلہ جمعہ کا دن ہے اس فیصلے کے نتیجے میں بھاری ثابت ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آج کس وقت یہ فیصلہ جاری ہوتا ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر مشاورت مکمل ہو جاتی ہے اور تمام چیز جو اس کے رکائرمنٹ ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر یہ فیصلہ ناظرین آج جاری ہونے جارہا ہے اس کے علاوہ ناظرین نواز شیف صاحب نے کل حافظہ بعد میں جلسے سے خطاب کیا ان کے ساتھ مریم نواز بھی تھی لندن سے واپس آنے کے بعد یہ نواز شیف کا پہلا جلسہ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر کے اور پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کر کے نواز شیف نے اپنے سیاسی مخالفیم پہ پہلا بار کیا ہے اب پی ٹی آئی کی کاؤنٹ سے استدار ناظرین مصرد ہوئی ہے ظلفی بخاری صاحب کے ریلیٹیب ہیں اور نون لیگ کے سابق رہنما ہیں زفر علی شاہ صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں ان کی طرف سے ناظرین ایک پٹیشن دائر کی گئے سپریم کورٹا پاکستان میں کس معاملے پہ ناظرین جو تیس اپریل دوہزار غالباً تئیس کو الیکشن ہونا تھا جو پنجاب کا جو الیکشن تھا اس پہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس ڈیٹ کو چینج کر کے غالباً آٹھ اکتوبر کر دیا تھا پھر اس کے اوپر پھر جب سپریم کورٹ میں سمات ہوئی وہ ڈیٹ چینج کر کے چودہ مائی کر دی گئی تھی تو وہ جو تیس اپریل والی ڈیٹ تھی اس پہ زفر علی شاہ صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کنٹیمٹ آف کورٹ کی جس میں شبان شیف کو فریق بنایا گیا تھا جس میں مولانا فضرمان کو فریق بنایا گیا تھا جس میں آصف علی زرداری کو فریق بنایا گیا تھا امیر حیدر ہوتی کو اور بہت سارے لوگوں کو اس میں فریق بنایا گیا تھا زفر علی شاہ دریئے دخواست لے کے آئے تھے اس درخواست میں کہا گیا کہ چونکہ الیکشن نہیں کرایا گیا تو ان کے اقلاب کنٹیمٹ کی کاروائی کی جائے اور جو الیکشن میں تاخیر کے ذمہ داران ہیں ان کی بھی نشان دھائی کر کے ان کے اقلاب بھی کاروائی کی جائے اب ہوا یہ کہ بندیال صاحب نے یہ مقدمہ اپنے دور میں سماعت کے لئے لگائے نہیں جب بندیال صاحب ریٹائر ہوئے تو قاضی فائزہ صاحب کو زفر علی شاہ صاحب نے ارلی ہرنگ کے درخواست دی قاضی صاحب نے ارلی ہرنگ کے درخواست ایکسپ کر کے یہ مقدمہ سماعت کے لئے مقرر کر دیا تو زفر علی شاہ صاحب نے دلائل دیے کہ ان لوگوں کے اقلاب کاروائی کریں انہوں نے الیکشن نہیں کرایا وزارت داخلہ وزارت خزانہ کو بھی ہم نے فریق بنایا ہے تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ تیس اپریل کی ڈیٹ پہ تو ہم واپس جا نہیں سکتے ایسا تو کوئی نظام قدرت نے بنایا نہیں کہ تیس اپریل کی ڈیٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن پنجاب کا کروا دیں تو واپس تو ہم جا نہیں سکتے آٹھ فروی کی ڈیٹ آ چکی ہے جن لوگوں کے اقلاب آپ کاروائی چاہتے ہیں تو یہ معاملہ میرے دور میں تو تھا ہی نہیں اور جن کے اقلاب آپ کاروائی چاہتے ہیں وہ عدوں پہ بھی نہیں رہے تو اب تو یہ درخواست آپ کی غیر موصل ہو چکی ہے یہ کہہ کہ قاضی فائزہ صاحب نے زفر علی شاہ صاحب کی درخواست کو رد کر دیا مسرد کر دیا اور جتنے لوگوں کے اقلاب درخواست تھے انہیں ایک طرح سے ویسی بھی غیر موصل درخواست تھے ایک طرح سے ان کو عدالتی ریلیف نہیں مل گیا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جاتے جاتے خبر شیئر کر لیں جو سموگ کا لاہور میں بڑا ایشیو ہوتا رہا کہ سموگ ختم نہیں ہو رہی بڑے طریقہ کار ارزمائے گئے بچوں کو چھٹیاں دی گئیں اور کاروبار کو بند کیا گیا تو کل ناظرین جو نگران وزیر اعلیٰ ہے موصل نکوی صاحب ان کے ساتھ چائنہ کے ماہرین نے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پاکستان کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ موصل نکوی کو نگران وزیر اعلیٰ کو ریپورٹ پیش کی گئی کہ یہ جو آپ کے شہروں میں سموگ کا ایشیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت میں کول کا پلانٹ لگایا گیا ہے اس پلانٹ سے نکلیں والی جو الودگی ہے وہ پاکستان میں الودگی کا باعث بنتی ہے سموگ کا باعث بنتی ہے تو یہ جو کچھ پاکستان کو فیس کرنا پڑتا ہے دیلی میں بھی اس کا شمار بھی دنیا کے الودہ ترین شہرہ میں ہوتا ہے اور لاہور میں جو اصلہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بھارت کے کول پلانٹ سے جو الودگی آتی ہے اس کول پلانٹ سے نکلیں والا جو دعا ہے وہ لاہور میں سموگ کا باعث بنتا ہے تو چینی ماہرینی آکے پاکستان کو یہ ریپورٹ پیش کی ہے کہ جناب معاملہ یہ نہیں معاملہ یہ ہے تو یہ تھا ناظر ہمارا ویڈیو لوگ آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناثر و اپنی دعاوں سے یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ